پیرامیڈ سکیم پیرامیڈ سکیم میں ایک اور فرق مارکیٹنگ ٹیکنیکز کا ہوتا ہے مثلا پانزی سکیم میں فیک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس دکھا کر انویسٹرز کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ منافع جائز کاروباری سرگرمیوں سے آ رہا ہے جبکہ پیرامیڈ سکیم میں انویسٹرز کو نئے انویسٹرز لانے کی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں اور ایسے ٹولز سکھائے جاتے ہیں جس سے انویسٹرز کو نئے انویسٹرز لانے میں مدد ملتی ہیں سکیم کا مالی کام طور پر ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے جن کی تعلیمی قابلیت کم ہوتی ہے یا ایسے لوگ جن کا فائنانس سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے جو مجبور ہوتے ہیں اور روزگار کو بڑھانے کے مواقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب اس کو سکیم کے بارے میں ایک ایسا شخص پریزنٹیشن دیتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سکیم سے بے انتہا پروفٹ کما چکا ہے تو وہ شخص قائل ہو جاتا ہے اور اس سارے چکر میں سکیم کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے پر پرہیس کرتا ہے اس شخص کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح اس نے سکیم کو نئے ممبر سے متعارف کروانا ہے اور ہر نئے آنے والے ممبر کا کمیشن اس شخص کو ملے گا اور نہ صرف ان کا بلکہ اس کے لائے ہوئے ممبر جب اور لوگوں کو شامل کریں گے تو ان کا کمیشن بھی اس شخص کو ملے گا اور اس طرح وہ شخص ایک ایسا خواب دیکھنا شروع کرتا ہے جس کا پورا ہونا ناممکد ہوتا ہے کیونکہ اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کرنا اور پھر ان سے انویسٹ کروانا ایک انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ پیرامیٹ سکیم کے ہر نئے لیول پر زیادہ سے زیادہ نئے انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ ایسا سمجھیں کہ اگر ایک شخص کو چھے نئے افراد لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے تو اس سے نیچے کے لیول پر چھتیس نئے افراد کی ضرورت ہوگی پھر اس سے نیچے دو سو سولہ اس سے نیچے بارہ سو چھانوے اور کرتے کرتے صرف تیرہویں لیول پر تیرہ ہزار چھے کروڑ سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی جو کہ اس پوری دنیا کی عبادی سے کہیں زیادہ ہے اور اسی لیے پیرامیڈ سکیم کا ڈیزائن ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا زوال یا اس کا کولیپس ہونا لازمی ہوتا ہے تو اس طرح کی سکیم میں جو شخص جتنا اوپر کے لیول پر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ منافع اتنا زیادہ سیف ہوتا ہے لیکن پیرامیڈ سکیم میں یہ جاننا کہ کون سا لیول چال رہا ہے ناممکن سی بات ہے تو کمپنی جتنی زیادہ پرانی ہوگی کمپنی کے بند ہونے کا چانس اتنا ہی زیادہ ہوگا لازمی پہنچتا ہے اب کیونکہ پیرامیڈ سکیم میں موجود زیادہ تر افراد پیرامیڈ سکیم کے سب سے نچلے لیول میں ہوتے ہیں تو اس لیے زیادہ تر لوگوں کو نقصان ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی سکیم کو کس طرح پہچانا جائے کیونکہ جس طرح ہر چیز میں ترکی کی ہے اس طرح پیرامیڈ سکیم بھی نئی شکلوں میں مارکیٹ میں موجود ہیں اور لوگوں کو پیرامیڈ سکیم اتنا الجا کر سمجھائی جاتی ہیں کہ ان کے لیے اس سکیم کو پہچاننا کہ یہ پیرامیڈ ہے یا نہیں ایک انتہائی مشکل کام ہے اگر آپ پیرامیڈ سکیم کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اگر آپ کو ایک ایسی سکیم سے مطارف کروایا جا رہا ہے جس میں زیادہ زور پروڈکٹ کی سیل کی بجائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنے تو موسٹ لائکلی ایک پیرامیڈ سکیم ہو سکتی ہے اگر آپ کو شک ہو کہ کوئی جنون پروڈکٹ یا سرویس نہیں دی جا رہی یا جو چیز یا سرویس بیچی جا رہی ہے اس کی ویلیو مارکیٹ کے لحاظ سے کافی زیادہ ہے یا اس چیز کا مارکیٹ میں زیادہ ٹرنڈ نہیں ہے جیسے کہ کچھ ٹیک سرویسز یا جیسے آن لائن ایڈورٹائزنگ ویب سائٹس ہوتی ہیں یا اگر فینسی پروڈکٹس کا لیبل لگا کر نیٹورپ مارکیٹنگ پر زیادہ زور لگایا جا رہا ہے تو اس طرح کی سرویسز بھی پیرامیڈ سکیمز کے زمرے میں آتی ہیں یاد رکھئے کہ ایزی منی یا پیسی منی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر آپ کو تھوڑا کام کرنے کے بدلے زیادہ معاوضے کی پیش کش کی جا رہی ہے جیسے کہ آن لائن پیمنٹس کرنا نئے میمران کو شامل کرنا یا گھٹیا سی ویب سائٹس پر آن لائن اشتہارات لگانا یا ان کو دیکھنا ایسی تمام سکیمز پیرامیڈ سکیمز ہو سکتی ہیں